اپنے ہی شہر کے اپنے ہی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے ہیں میں بہت دیر تک یوں ہی سنتا رہا لوگ اپنی پریشانیاں اور مسئلہتیں سناتے رہے ہیں میرے بھائی یہ ایک کرونا وائرس جو وائرس ہے فیسٹیول نہیں ہے فیسٹیول نہیں ہے وائرس ہے لوگ اپنی زندگی گیا اسی طرح گزار رہے ہیں روڑوں پہ گلیوں میں محلوں میں ہے وہ میرے بھائی گھر میں بیڑیاؤ بہت خطرناک بیماری ہے یہ وائرس ایک آگ ہے آگ یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے جیسے عموماً آگ کو پھیلنے کے لیے اندھن کی ضرورت پڑتی ہے اور آگ کا اندھن جو ہے وہ پیٹرول تیل ہے اس وائرس کا جو اندھن ہے نا وہ ہم انسان ہیں اس کو پھیلنے کے لیے ہم انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے جتنا ہم باہر نکلیں گے اتنا ہی اس بیماری کو پڑھاوا دیں گے جتنا ہم گھروں میں رہیں گے اتنا ہی یہ بیماری ختم ہوگی میرے بھائی سب سے ریکویسٹ ایک بار اور ہاتھ جوڑ کے اپنے اپنے گھروں میں رہو امریکہ جیسی کنٹری کا بہت برا حال ہے میں آپ کو ایک آوڈیو سناتا ہوں سنو نوی یورک کے اندر کل ہزار سے زیادہ مندہ مر گیا بھائی مرہا نہیں جب سے کرونا وید شروع ہے ابھی تک کا سب سے زیادہ مننے کی تعداد کل کی تھی بند ہوگی یہاں جگہ نہیں ہے دفنانے کی قبرستان فل ہو گئے اب وہ جو گارڈن جو پبلک گارڈن ہوتے ہیں وہاں پہ دفنانے شروع کریں گے آس سے جہاں باک کرنے جاتے ہیں لوگ تو فیلحال تو انہوں نے بڑے بڑے ٹرولو کے اندر جو فریزر لگ ہوتے ہیں وہاں ڈالی میں لاش ہے تو جس کی ہیں وہ لے لے کے جا رہا ہے بہت سوچے 95% لوگ آئے نہیں رہے اپنے گھر والوں کی لاشے لینے کہہ رہا ہے جلاو زبنا جو مردی کروں کہ ان کو بھی ٹر ہے ہمیں نہیں لگتا ہے بہت نہیں یہ ہے بھائی اتنے بڑی کنٹری پوری دنیا پر راج کرنے والی کنٹری امریکہ اس کا یہ حال ہے تو اگر یہاں پھیل گیا تو بھائی ہمارا کیا حال ہوگا؟ سمالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس لئے میرے بھائی تھوڑی سی مصیبت پریشانی لے لو اپنے اپنے گھروں میں رہو باہر مت نکلو اپنی فیملیوں کا خیال رکھو اپنے آس پڑوسیوں کا خیال رکھو اپنے گھر میں بیٹھ کے خیال رکھو ایسا دھیان ایسا خیال رکھو لوگوں کا کہ کوئی بھوکا نہ رہے نہ انسان اور نہ جانور تو میرے بھائی زیادہ سے زیادہ ہاتھ جوڑ کے پولیس پر شیاسن کی مدد کرو اس میں بیس بیس بائیس بائیس گھنٹے رہ کر وہ ہماری مدد کے لیے اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں میرے بھائی اس وقت اس وقت سب کا ساتھ دو اور گھروں میں رہو زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہو نہیں تو یہ بیماری بھیل گئے تو بہت برا حال ہوگا بہت برا حال ہوگا لوگ سمجھ نہیں رہا اس کو میرے بھائی سمجھنے کی ضرور ہے اس بیماری کو یہ بہت بہت خطرناک بیماری ہے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہو یہ ریکشٹ ایک بار اور میں کر رہو